ایک نیا نظریہ بھی ہے وہ اسلامی سیکلوریزم ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ جی ہاں میں اچھا میں آپ کو آپ کیونکہ آپ نے اتنا بہت ان کے سٹوڈنٹ سننیں گے ان تک بھی پچھاتے جگہ دیکھیں وہی بات ہے نا دیکھیں دینی بندہ نام بیسکلی وہاں ویک ہو جاتا ہے he's a great man i love everyone جو کہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں ٹھیک ہے ان تک یہ پیغام پچھائیں اسلامی سیکلوریزم کا نام لفظ لینا پند کریں وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا کیونکہ انگریزی ان کی سٹنٹھ نہیں ہے کوئی بات نہیں انگریزی کوئی سوابہ کام نہیں نظر پڑھے لیکن انسان ہے کافی انجینئر ہے میں بتا دیتا ہوں نہ بھی بتا رہتا ہوں کوئی بات نہیں گئی باڑھویں میری طرف سے جو اس بندے کی سٹنٹھ ہے اس کے پر سارے انگریز قربان میری طرف سے میں لیکن لفظ درست کر دوں بس میں اس لئے کہہ رہا ہوں اسلامی سیکلوریزم نہیں بولنا چاہ رہے وہ اصل میں جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسلامی لبریٹریانیزم یہ لفظ ہے اصل میں بڑی تن لائن ہے سر پھر زمین آسمان کا فرق ہے میں بتا ہوں سیکلوریزم کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے اس کی بیسیس کیا ہے یہ لفظ ٹیکنیکل ورڈ ہے دیکھیں میں جیسے فیزکس کا کوئی لفظ ایسے نہیں بول سکتا کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ٹارک بڑھ گیا ایسے نہیں ہوسکتا ٹارک کا مطلب ہے میں اس کو اس لئے ڈسکس کر رہا ہوں کہ انجینر صاحب کو بڑا کرٹک ہے اس کے اوپر لوگ کہیں کیونکہ جو لوگ ان کو بول رہے ہیں نا جو ان کو بھی نہیں پتا ہوں سیکلوریزم کا مطلب کیا ہے میں ان کو بتاتا ہوں سیکلوریزم کا مطلب کیا ہے سیکلوریزم کا مطلب ہے کہ دیندار بندہ جو ان کا مطلب ہے مذہبی بندہ وہ سٹیٹ کے افیرز میں مداخلت نہیں کرے گا دین کے نام پہ اور سٹیٹ جو ہے وہ مسجد کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرے گی یہ سیکلوریزم ہوتا ہے اب اسلامی سیکلوریزم آپ سوچیں یہ لفظ کٹھا یہ استعمال نہیں ہو سکتا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں کیوں جو یہ سمجھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا ہر بندے کو اپنی رائٹس ٹو لیو ہونے چاہیے رائٹس ٹو ایکسپریس رائٹس ٹو پریکٹس اس اون ریلیجن ہونے چاہیے یہ سیکلوریزم نہیں ہے سر یہ لیبریٹیریزم ہے ان کا شعبہ ہوتا ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں یہ لفظ درست کرلیں باقی ٹھیک اسلامی سیکلوریزم نہ بولنے بہت آپ سیکلوریزم ہیں میں بتاتا ہوں میں کہاں پہ پہ پیج فرق ہوں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کوئی مولوی جو سیکلور نا ہو بائے اسلامی تھیالوجی یہ جو دین پڑھتے ہیں نا وہ دین سیکلور کیا ہے انہوں نے بارہ سو سال سے سیکلور کیا ہے میں نے گنے چنے علماء دیکھیں اس وقت اور وہ کیوں ہونے تھے انیس سو چوبیس سے پہلے کہ جتنے بھی علماء ہیں ان کا تو کام ہی نہیں تھا خلافت کی بات سسٹم کی بات کرنا وہ ٹھائی سسٹم میں وہ کیوں کہتے ہیں سسٹم لے کیا ہو یہ سو سال ہوئے ہیں اس لئے میں تین جا چار نام ملتے ہیں مدودی ہے سید کتبی آئی نو تریفی کے یا عودہ کے یہ تین چار نام کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں سو سال میں کتنے وہ نام لائیں دو نسلیں گزریں ہیں اور ان کے اندر بھی آدھے سے زیادہ تو غلام اور ٹٹو گزریں دیکھیں جو اپنے اپنے سعود فیملی کے ہیں تو اس کے ہیں تو اس کے ہیں اور ہمارے ہاں بھی عجوب خان کو مرل مومنین کرنے والا محمود باسی مفتی تھا نا دیکھیں سو یہ تین چار نام انہوں نے حلائز کیا کہ بھئی ہمارے خلافت ٹوٹ گئی ہے ہمیں باقی یک جا ایک سنگل 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 کرنا ضروری ہے ان کے ساتھ کیا رہا ہے ہر ملک کے اپنے اپنے چھوٹے غلاموں نے کہا نہیں سر ہمارے جو اولو الامر ہیں ان کے خلاف جانا خروج ہے یہ ہے وہ شکر جی اسلام کی اس کے اوپر یہ سارے کے سارے فلسطین کی بات نہیں کر سکتے مسجد کیوں نہیں موبیلائز ہو سکتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیف اولامی سٹاف ہے یا پھر یہ نواز شریف ہے یا پھر ایمان خان ہے یہ اولو الامر ہے ان کے خلاف جانا خروج ہے نا حضب اللہ ان کے خلاف کو ان کے لئے کہہ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہے ان پہ پر پریشر ڈالو خلاف سے تب کہوں میں کہوں ہم خود چلتے ہیں ان پہ پریشر ڈال کے بھئی آرمی موبولائز کر ہم تو دیماؤکرسی میں رہتے ہیں ہمارے پہ تو اولو الامر والا نکتہ لگتا بھی نہیں ہے خروج والا نکتہ تب لگتا جب آمری ہے تو دیماؤکرسی میں کرترسائز کرنا پارٹ آف دیماؤکرسی ہے یہ ہم نے سائن آف کیا ہوا ہے ہمارے پولیٹکس پولیٹیشن بھی سائن آف کرتے ہیں یہ آمریت کے اندر ہوتا ہے اور آیتا بھئی آمریت کی بری چیز نہیں ہے اگر اسلام کے صور پر چل رہی ہے تو آمریت کے اندر آمر کے خلاف آپ نہیں جا سکتے کہ وہ خروج ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ خروج ہے ہم کون سے آمریت میں رہ رہے ہیں میں کوئی محمد بن سلمان کے بیعت کب کی میں نے بیعت کی ہے یا ایم بی زیڈ کی میں تو پاکستانی ہوں میں تو کھلے ہاں میں کرٹرسائز کروں گا so it's very simple اب آئے بات مولوی صاحب کے اوپر پاکستان کے اتنے ہی مولوی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے یہ سٹیٹ کا کام ہے کہاں سے نکالتے ہیں اسلام کی شکیں نکالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہے کہ اگر تم پر نکٹا ابشی بھی حکمان بنا دیا جائے تو تم اس کے اطاعت کرو نحوذ باللہ یہ آدھی حدیث سنائی بھی انہیں پوری حدیث یہ ہے اور اس کے اوپر کچھ نااہل قسم کے نکٹو مجھے وہ حدیث بھی رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی حدیث اتنی ہے حالانکہ یہ حدیث دو جگہ پہ دو ترک سے ہے اور جب دو ترک سے ایک حدیث اپنی سنت میں کوئی ہو تو آپ اس حدیث کا پورا پر آیا اس کو لیتے ہوتے ہیں پوری حدیث یہ ہے کہ اگر تم پر نکٹا ابشی بھی حکمان بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چل رہا ہو دب تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے اب یہ دو ترکوں میں سے یہ والی ترک میں نے جان کی اٹھائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے گی حدیث نبیل اسلام کا اور کومنسنس کی بات ہے اسلام کو اصول بھی ہے ورنہ کوئی بھی پتہ تمہیں غیر اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہو اور نے کھٹھا ابشی ہو تو تمہیں اطاعت کرو گے کومنسنس اسلام کا یہ کرینا ہی نہیں یہ نہج ہے نہ مزاج ہے کہ غیر اللہ کی بھی اطاعت کرو آئے گا تو ہم کرلیں گے ایسا نہیں ہوگا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اوپر لے کے چل رہا ہو اب جب یہ حدیث آتی ہے تو ہر بندہ دسکوالیفائی یا کالیفائی کرنے کے پرامیٹر پہ آتا ہے مگر اگر وہ آپ آتی حدیث پڑھیں گے جو کہ یہ سنا رہے ہیں پاکستان میں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ تو جو بھی حکمان آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے یہ اسلام نے سکھا ہے کہ تم پہ جو بھی قابل دو جو اس کی اطاعت کر چاہے وہ جو مرضی کرے تمہارے ساتھ اسلام بہت بیسس آف غیرت کو ٹرگر کرتا ہے بیسس آف غیرت کو آپ خود سوچیں کوئی بھی کچھ بھی کر دیں میرے ساتھ اور میں اطاعت کروں گا صرف اس لئے کہ کیونکہ تو اس وقت حکمان ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے عمرو خطاب نے کہا ہے یا کوئی اور راستہ کرو گے تو صحابہ اکرام نے کہا پھر آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلواریں ہوں گی عمرو خطاب نے کہا میں صحیح ہاتھوں میں اسلام دے کے جا رہا ہوں دیکھے سلمان فارسی نے کیا کہا تو عمرو خطاب کو عمرو خطاب نے کہا سنو اور اطاعت کرو سلمان فارسی نے کہا پہلے اعتصاب ہوگا عمرو خطاب نے اعتصاب دیا اپنا پھر پھر سلمان فارسی نے کہا سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے یہ غلامی نہیں ہے اسلام میں اسلام میں صرف اللہ کی غلامی ہے یہ کہانییں کسی اور کو سنانا اب غلط مسلمان سے پالا پڑ گیا ہے تو صاحب ہم کیونکہ اس سے نکلتے ہیں جی تو پوائنٹ یہ ہے کہ صاحب یہ جو سیکلر ہے نا یہ خود اپنے آپ کو انہوں نے سیکلر کیا مدرسہ سیکلر ہے مارا آپ کسی بھی عالم کو یہاں پہ بٹھائیے گا پوچھئے گا حکومت کے خلاف آپ کیوں نہیں کچھ کائروائی کرتے وہ کہیں گے بغاوت ناؤس بلہ بغاوت ہم کو خروج ہے ہم کو جھنم کے کتے یہاں سے ایک دم یہاں سے انٹر ہو جائیں گے نواز شریف کوکریٹسائز کرنے والے خارجی ہو گئے جھنم کے کتے پارلیمنٹ آوز میں بھرے میں ہم نے جھنم کے کتے ان کے خلاف نہ جانے کے اوپر ہم جھنم کے کتے ہو جاتے لیٹرلی this is what the kind of islam that they're teaching us میرے خواہد ہے یہ again ہمارا ہر ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف چل بڑے گے تو میں آپ کو خالی یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ اسلامی سیکلوریزم جس اسلام کو یہ پہلی سیکلوریزم ہے تو سیکلور سیکلوریزم بول رہے ہیں اسلامی سیکلوریزم بول کے اب اصلی سلام پہ آئیں اصلی سلام میں طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنی ضروری ہے اگر ایک ناہل کی پاس پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں پولیٹیکلی اپنے ہاتھ میں لے لیں قابل تو کرائیں نا بچوں کو یہاں پہ مسائل بھئی ہم اس کو یہاں پہ کلوز کر رہے ہیں کہ آپ نے انجنئر صاحب کمشورہ دیا ہے کہ آپ انگریزی ٹھیک کر لیں اسلامی سیکلوریزم بولیں مگر میں پھر بتا دوں وہ بھی اس وقت داری اور تربن والا بندہ جو قرآن و ردیس سنا رہا ہے اس کا جو نہج ہے وہ سیکلر ہے آپ ایسے نہیں مدودی پہ پیار آتا مجھے اس نے یہ آئی کیو دیا تھا بائی طرح مدودی سے نہیں میں نے سیکھا ہوا یہ میں پاکستان میں نہیں سیکھا ہوا اسلام انہوں نے مجھے خود کر رہا تو اپنے ملک کا بندہ آئیے یہ کانسپٹ جو ہے نا ڈیولپ کر رہا ہے قوم کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے ان کی باس یہ غلطی تھی انہوں نے دیموکرسی کو پکڑ لیا مدرسہ کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ بیسٹ آن سیکلر فیلوسفی ہے اس کو بھی پھر واضح کر دیں فونڈیشن ہاں یہی تو بتا رہا ہے مدرسہ اسی فیلوسفی کے اوپر بیس ہو گیا کہ حکومت جو مرضی کر لیں ہم نے ان کی اطاعت کرنی ورنہ بغاوت میں آجائے گا بغاوت خروج ہوتا ہے نعوذ باللہ دیموکرسی میں کہاں سے یہ کہانی لے کے آگئے مطلب پی ٹی آئے والے احتجاج کریں نواز شریف کے خلاف تو یہ جھنم کے کتے ہو جاتے ہیں ہم it is not only well within the rights leader of the opposition کا کام ہوتا ہے in the constitution یہ proper designated position ہے leader of the opposition اس کا کام ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے یا ہر citizen کا کام ہوتا ہے we are as citizen bound to criticize the government we are in democracy اسلام میں بھی by the way